سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اللَّهَ وَأَقِنَّ اِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَهُ لَالْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْقُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِمَّةِ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ مَا يُزْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ وَأَجْمْ قُرْنَ مَا يُصْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَأَجْمُ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکم إن اللہ كان لطيفاً خبیراً آیات اللہ والحکمت آیات اللہ آیات اللہ آیات اللہ آیات اللہ آن اللہ ماشاءاللہ 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 یہ تھے ملک امتاز قاری جناب وقاری حبیب احمد نئینی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہم تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم دعف البلائے والببائے والکحت والمرد والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر متاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر الولا نور الہدا کحف الورا مزباہ الظلم جمیل شیم شفی الومم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصم و جبریل خادم واللہ عاصم و جبریل خادم والبراک مرکب والمیراج السفر والصدرت المنتہا مقام والمطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین شفی المزنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین مزباہ المقربین محب الفقرائے والغربائے والیتام والمساکین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین صاحب قابق حسین محبوب رب المشقین والمغربین جددل حسن والحسین جددل حسن والحسین جددل حسن والحسین مولانا ومولا ثقلین بالقاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بن نور جمال صل علیہ وآلہ 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 اللہ صل علیہ وآلہ 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 لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آپ سب شاقان رسول صلی اللہ اللہ کی نظر کر رہا ہوں کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام ہی پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنو جا رہا ہے بلکہ یوں کہیے کہ زمین والوں کو بھی آسمان والوں کو بھی کیونکہ زمین والے بھی امام علی مقام کے غلام اور آسمان میں فرشتے جتنے ہیں وہ بھی یقیناً امام کے غلام ہیں آپ سب کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم تحرین کرام آج کی خصوصی محفل مورم الحرام کے سلسلے میں اور یہ محفل ایک حسینی اپنی اصل منزل کے جانب روا دوا ہو چکا ہے اور پھر چشم فلق وہ مناظر دیکھے گی کہ جس وقت رات کی تنہائی ہے اور خیام حسینی سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے چشم فلق وہ نظارے دیکھے گی جس وقت خیام حسینی میں سجدوں کو طویل کیا جا رہا ہے گو کہ صبح شہادتوں کا آغاز ہونے والا ہے چشم فلق وہ نظارے دیکھے گی کہ جس وقت خیام حسینی سے توبہ اور استغفار کی صداوں کو بلند کیا جا رہا رہا ہے اور چشم فلق وہ نظارہ دیکھے گی کہ جس وقت خیام حسینی سے دعاوں کی صدایں بلند ہو رہی ہیں کہ اس وقت رہتی دنیا تک امام علی مقام امام حسین علی السلام نے یہ پیغام دے دیا کہ کل صبح سب کی شہادتوں کا آغاز ہونے والا ہیں لیکن مجھے اور میرے چہنے والوں کو نمازوں سے بھی پیار ہے تلاوت سے بھی پیار ہے اور توبہ محفل کا آغاز کرتے اور ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقینا کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت ملک ممتاز عالم دین محترم جناب پیر قمر شکور احمد صاحب دوسری شخصیت ملک ممتاز صناخ جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تیسری شخصیت ملک ممتاز صناخ جناب حافظ محمد عرشد نقش بندی صاحب چوہتی شخصیت ملک ممتاز صناخ جناب الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک ممتاز صناخ جناب محمد مدسر احمد حمدانی صاحب تو میں اس محفل کا باقاعدہ انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے اللہ صاحب آپ کی نظر کرنا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کی قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کی قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد خدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں خدا خدا کے اس چہان میں حسین صاحب کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین خدا حسین کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں چمل میں جوب 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 کہہ رہی ہیں کتنی چمل میں جوب جوب کر یہ کہہ رہی ہیں کتنیا یہ کہہ رہی ہیں کتنیا خدا گلاب گلاب گل ستان میں خسین صاحب کوئی نہیں گلاب گل ستان میں خسین صاحب کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان اللہ لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین صاحب کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں لا حسین سا کوئی نہیں اسی لیے بلد ہے علم یہاں حسین کا اسی لیے بلد ہے علم یہاں حسین کا علم یہاں حسین کا مر مرتبے میں شان سا میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین بس حسین ہے حسین سا کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں اب میں ملک کے منتصرہ ہاں جناب مدسر احمد حمدانی صاحب کو پیش ان دو مصروں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور تین دن کی پیاس سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور تین دن کی پیاس ایسی نماز نہ ہوئی کربلا کے جناب مدسر احمد حمدانی صاحب صبح عمل کا مہرمہ حبیر اللہ 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 عمل کا مہرمہ حبیر جو شاہوں کا ہے شاہ بھی ایسا باد شاہ حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا باد شاہ حسین ہے ایسا باد شاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا باد شاہ حسین ہے ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچوان چراغ ہے حسین ہے حسین کا پہلا ہمسفر حسین کا پہلا ہمسفر حسین کا پہلا ہمسفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا باد شاہ حسین ہے فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رحمہ تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے دعاوں میں نواوں میں جو واسطہ اسے بنائے گا بہیشن کی راہ کا جو راستہ اسے بنائے گا تو نواستے میں جوڑ ہے نواستے میں جوڑ ہے نراستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا باد شاہ حسین ہے اور ہدایتیں حسین پر عمل کرو اے مومنوں رہیں گے ہم بہیشن میں یقین رکھو اے مومنوں قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈریں بھلا ہمارا واسطہ حسین ہے میرا حسین ہے ہمارا واسطہ حسین ہے اور ہے بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین دین کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے اور میرا رہنما حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ملکِ ممتاز سنا خان جناب مدسر احمد حمدانی صاحب اپنی عقیدتوں کے نظرانے پیش کر رہے تھے کہ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے مویوندین دین کی پناہ حسین ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین اس محفل پاک میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقوے کی بات سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں محرم الحرام کی خصوصی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ذکر پاک ہے امامِ علی مقام محمد مسین علیہ السلام اور شہدہِ کربلا کا ملکِ ممتاز صنعا خان جناب حافظ محمد ارشت نقش بندی صاحب کو پیش کر رہا ہوں لیکن اس تصور کے ساتھ اور گزارش کے ساتھ کہ وہ شاقان رسول موجود ہیں اپنی عقیدتوں کے دامن میں سمیٹ لیجئے گا ان مصروں کو کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو دہکتی رید کے بستر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا شیر کی ماننگ جو مقتل میں آیا وہ حسین جو بہتر زخم کھا کر مسکرائیا وہ حسین راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین پرچم حق تا عبد جس کا سلامی ہو گیا زندہ و جعوی جس کا نام نامی ہو گیا دین کی خاطر دین کی خاطر دین کی خاطر جس کی زندگانی وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین مل گئی جس کو حیات جعویدانی وہ حسین نام نامی نام نامی جس کا لوئے دہر پر مرکوم ہے فرشتہ عشت جس کی عظمتوں کی تھوم ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جانان شاہ والا سلطان کربلا ہے جانان شاہ والا سلطان کربلا ہے زہرہ کا گود پالا سلطان کربلا ہے سر کٹ گیا آگے لیکن لب پر تلاوہ دے ہیں سر کٹ گیا آگے لیکن لب پر تلاوہ دے ہیں نیزے پہ سر کٹ گیا آگے لیکن لب پر تلاوہ دے ہیں سلطان کربلا ہے راہِ خدا میں جس نے قربان کر کے سب کچھ راہِ خدا میں جس نے قربان کر کے سب کچھ دی کر دیا گے زندہ دی کر دیا گے زندہ سلطان کربلا ہے سلطان کربلا ہے سلطان کربلا ہے گھٹڑی میں میں کر کے یک جاں قاسم کے تن کے ٹکڑے گھٹڑی میں میں کر کے یک جاں قاسم کے تن کے ٹکڑے تنہا جو ہے اُٹھاتا تنہا جو ہے اُٹھاتا سلطان کربلا ہے تنہا جو ہے اُٹھاتا سلطان کربلا ہے یہ حوصلہ ہے کس کا اکبر کے پاک تن سے یہ حوصلہ ہے کس کا اکبر کے پاک تن سے جو کھے چتا کے نیزا جو کھے چتا کے نیزا سلطان کربلا ہے کہ مہا شر میں میں مجھ کو قربے مولا نصیب ہوگا مہا شر میں میں مجھ کو قربے مولا نصیب ہوگا کیوں کہ میرا حوالا سلطان کربلا ہے کیوں کہ میرا حوالا سلطان کربلا ہے اور باطل کے سامنے جو ڈٹ گیا تھا حسنی باطل کے سامنے جو ڈٹ گیا تھا حسنی وہ شاہ کا نواصا وہ شاہ کا نواصا سلطان کربلا ہے جانان شاہ کے والا سلطان کربلا ہے زہرہ کا گود پالا سلطان کربلا کربلا آگے سبحان اللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب ماشاءاللہ سلامت رہیے سلامت رہیے یہ حوصلہ ہے کس کا اکبر کے پاک تن سے یہ حوصلہ ہے کس کا حقیقت یہ حوصلہ ہے کس کا اکبر کے پاک تن سے جو کھیچتا ہے نیزہ سلطان کربلا ہے ناظرین اکرام میں اب آپ کے سامنے ملک انتاز سنا خان میرے بھائی جناب الحاج شہباز قمر فریدی کو پیش کر رہا ہوں اس تصور کے ساتھ افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اللہ حسین ہے آلہ حسین ہے بالا میرا حسین ہے آلہ میرا حسین آلہ حسین ہے آلہ حسین ہے آلہ حسین ہے آلہ حسین ہے دنیا کی سوچ سے بھی نیر آلہ حسین ہے آلہ حسین ہے آلہ حسین ہے میرا بالا حسین ہے آلہ حسین ہے سوچ سے بھی سوچ سے بھی آلہ حسین ہے سوچ سے بھی آلہ حسین ہے بالا حسین ہے میرا عالی حسین ہے لکھا ہوا ہے جاند کے سینے پہ یا حسین اللہ 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 لکھا ہوا ہے جاند کے سینے پہ یا حسین جانی کے روشنی کا حوالہ حسین ہے جانی کے روشنی کا حوالہ حسین ہے عالی حسین ہے میرا بالا حسین ہے بیٹا علی کنان کے کاندے پہ ہے سوار بیٹا علی کنان کے کاندے پہ ہے سوار بھائی حسن کا ناز کا پالا میرا حسین بھائی حسن کے ناز کا پالا میرا حسین اور کیا من کا بت بیان ہو اس زیوکار کی خالد جسے کہیں شہے والا حسین ہے بالا میرا حسین ہے بالا میرا حسین دنیا کی سوچ سے بھی میرا لا میرا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ملک مطاعث سنا خان جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب جسے تصور کو پیش کر رہے تھے کہ دلکش حسین گیسوں والا حسین ہے دلکش حسین گیسوں والا حسین ہے دنیا کی ظلمتوں میں اجالہ حسین ہے میں اب ملک ممتاز عالم دین اور ہمارے دل کے انتہائی قریب قابل احترام محترم جناب پیر کمروز شکور احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائم اور اپنی خوبصورت گفتگو سے تمام دیکھنے والوں کے نواز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یوم آشور ہے اور خانوادہ نبوت کی قربانیوں کا اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنے کا وہ عظیم دن ہے جس کی بشارت حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دی تھی پروردگار عالم نے حضرت امام حسین سید الشہداء کو یہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ جو کچھ سرکار نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اسے ہو بہو اسی مشیعت پروردگار کے ساتھ اور حضور کے ارشادات کے ساتھ انہوں نے کمال حسن اور خوبی کے ساتھ نبایا یہ پورے کے پورے خانوادہ نبوت کی قربانی درحقیقت اس لیے تھی کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو قربانی مؤخر ہوئی تھی یہ اس کی تکمیل ہو رہی تھی اگر ہم غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے مقالمہ کی طرف تو اس میں قرآن حکیم نے انتہائی نفیس اشارہ دیا ہے اور پھر آگے اس شہادتوں کی خبر دی ہے اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں میں تجھے زباہ کر رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خود نبی زادے ہیں خود نبی ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین کے جدہ امجد ہیں ان کے لئے تو یہاں لفظ زباہ استعمال ہوا لیکن ان شہادتوں کی بشارت جہاں دی وہاں ارشاد ایک سفر اطلاعہ فوراً ابن زیاد کی طرف پہنچتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں روک لیا گیا ہے ابن زیاد عمر ابن ساد کو جو ایک اور مشن پر جا رہا تھا اس کو کنوے کرتا ہے میسج کہ تم اس مشن کو موخر کرو اور فوراً کربلا میں پہنچو جو تمہاری کمان میں جو تین ہزار سپاہ ہے اس کو لے کر فوراً وہاں پہنچو اور پھر عمر ابن ساد اس بات سے گریزہ نظر آتا ہے ابتدا میں لیکن جب اسے لالچ دیا گیا اور پھر چار محرم کو خولی اور شمر لئین جو ہیں وہ آ جاتے ہیں شمر لئین کا دور سے ایک تعلق خاندانی حضرت اباس علمدار کے ننحال سے بنتا ہے اور وہ ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر لاتا ہے کہ میرے وہ رشتے میں کچھ یہ ان سے رشتہ ہے میرے بھانجے بنتے ہیں میں پہنچتا ہے اور آ کر وہ حضرت اباس علمدار کی طرف پیغام بجواتا ہے تو آپ انتہائی جلالت والا جواب دیتے ہیں قربان جائیں حضور سید شہدہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اباس بات تو سن لینی چاہیے بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں میں سمجھتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں اباس کی وفا کو جا کر کرنا چاہتے جو بتایا اور حکم دیا کہ جاؤ جا کر بات سن کر آؤ جب گئے جا کر بات اس نے کہ یہ تم تمہارے اور تمہارے تین وں بھائیوں کے چار صاحبزاد حضرت امال بنین کی ہیں یہ حضرت مولا علی مرتضی کے فرزند ہیں جو میدان کربلا میں حاضر ہیں یہ تمہارے چار بھائیوں کے لئے میں امان لے کر آیا ہوں تو آپ نے جلالت والی شان کے ساتھ فرمایا فرزند رسول کے بارے میں تمہارے عزائم اور ارادے کیا ہیں کہا کہ وہ یزید کی بیعت اگر کر لیں تو پھر ان کے لئے سلامتی ہے وگرنا ہمیں ادھر سے جو حکم ملا ہے وہ کچھ اور ملا ہے حضرت عباس نے شجاعت کی انگڑائی لی اور فرمایا فرزند رسول کے لئے اگر تمہارے پاس امان نہیں تو مجھے تمہارے ان امان ناموں کی قطن کوئی ضرورت نہیں عباس روز عزل سے حسین پر اپنی جان قربان کرنے والا ہے اور یہ اپنی جان اپنے آقا پر قربان کرے گا اپنے مولا پر قربان کرے گا یہ حضرت عباس علمدار کی وفا کا میدان کربلا میں پہلا حوالہ ہے اور پھر سات محرم الحرام کو بند شعاب ہو جاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے گرم ترین ممالک میں عراق کا شمار ہوتا ہے تبتی ہوئی ریت ہے اور جو ہمارے ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے مہینے بنتے ہیں ان مہینوں میں جیٹ کی اٹھارہ تاریخ یعنی جیسے جولائی اگست این پی خود پہ گرمی ہوتی ہے شدید گرمی تش کی آوازیں آتی ہیں ہائے پیاس کی آوازیں آتی ہیں یہاں اقل ناقص ایک سوال کرتی ہے کہ اگر یہ زبہن عظیم کی مثال تھے تو جب وہ زبہ والے شہزادے کے لیے آب زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے ان کے لیے کوئی پانی کہیں سے باران رحمت کہیں سے کوئی پانی قدرت مہیا کیوں نہیں کرتی ان تک پانی کیوں نہیں پہنچ تو یہ اقل ناقص کا سوال اس وقت دم توڑ جاتا ہے جب اس کے سامنے فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم آتا ہے کہ حضور نے عظمت حسین کو یوں بھی خراج عقیدت پیش کیا کہ میرا یہ بیٹا تین دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پر شہید کیا جائے گا جب میرے آقا جن کی زبان کی صداقت کا اعتراف پورا عرب کر رہا تھا مشرقین مکہ کر رہے تھے تو حسین اس صادق اور امین نانا کی زبان کی صداقت جو ہے اس پر کیسے حرف آنے دے سکتا تھا پیاس تو برداشت پیاس تو برداشت کی لیکن انہیں یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں شب نو محرم الحرام کو یزیدی فوج جو ہے وہ حملہ کرنے کے لئے عمر ابن سعید اپنے سرداروں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت اباس علمدار کو بھیجا کہ ان سے کہو ایک رات کی ہمیں محلت چاہیے ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ احادیث میں یہ بات ہے اس لئے میں نے یہ بات ارز کر دی یہ کرنی ضروری بھی ہے کہ وہ رات گزری بھی عبادت میں ہے لیکن چاہیے کہ ہم توجہ کریں کہ اس کو ولادت ہے نو محرم کو ان کے چھے ماہ مکمل ہونے چند گھنٹے چند کچھ وقت باقی تھا حضرت امام حسین علیہ السلام صاحب شریعت رسول کے نواسے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خربانی کی کم از کم عمر چھے ماہ ہے کہا میرے علی اسغر کو چھے ماہ کا پورا ہو لینے دینا پھر تم اپنا کام مکمل کرنا ہم اپنے رب کی رضا میں اپنی خربانیاں پیش کرنے کے لئے تیار ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان صابروں کی عظمت تھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ پیاس کی جو شدت ہے اس کو کتنے خوبصورت پیرائے میں یوں ایک کہانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی نانے کا دین کھینچ کر لائیا تھا کربلا منزل نہیں تھی نہر کا پانی حسین کی اور پھر جب دست محرم کی صبح شبعہ شور آتی ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام تمام رفاقہ سے کہتے ہیں یہ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں لیکن یہ چراغ بجھا دیے جاتے ہیں لیکن یہ کیا مقناطی سی کشش ہے حسین ابن علی کی کہ یہ سب ہستیاں اپنے آخہ اور مولا پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں دس محرم دوڑاتے ہوئے فوراں لشکر اشکیہ سے نکلے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے خدموں میں حاضری دی اور کہا مولا کیا میرا یہ گناہ کہ یہاں لانے کا سبب میں بنا تھا کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے حضور سید شہدہ نے گلے سے لگایا اور پیار کیا سے نکال کر جنت کی طرف لے آیا نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے وگر نہ فیصلہ ہرکہ بڑا کلاس تھا دن کی روشنی میں جہنمیوں کے لشکر سے نکل کر جوانہ نے جنت کے سردار کے قدموں میں آئے اور جام شہادت نوش کیا میں آخر میں ایک جملہ پیغام کا یہ عرص کرنا چاہوں گا کہ حسین وہ عظیم ہستی ہے جسے اپنی عقل کے پیمانوں سے نہ ناپو جسے مسلق و فرقوں کی نظر سے ناپو حسین وہ ہے جس کے بارے میں خدا کے فرمان کو جانو اور مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھو کہ وہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حسین کی عظمت کو کیا حضور کو ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو آخر رسالت ماب صلی اللہ علیہ 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 سلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھو اور سمجھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیر صاحب کی گفتگو سننے کے بات بس کیفیت ناظرین کچھ اور ہو گئی جس گردن اتھر کو سرکار علیہ سلام کے لبھائے مبارک بوسہ دیا کرتے تھے یزیدی لشکریوں نے ان ظالم ہوں نے اس گردن اتھر کو نہیں چھوڑا ناظرین ہمارے ساتھ رہے پلٹ کے انشاءاللہ پھر واپس آتے سلام یا حسین سلام یا حسین